بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کی آپ کو پتہ ہے کہ دوریاں جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وہ تلخیاں جو ماضی کا ایک بڑا حصہ رہیں اب ان میں بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کس طرح ممکن ہوا کہ جو پاکستان کی قیادت ایک عرصے سے آپ کو پتہ ہے چین اور ترکی کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں جڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ان دوریوں میں اضافہ ہوا اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوئے اور آنے والے دنوں میں اب آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری یا خاص طور پر اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میڈ ان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی مانگ ہے وہ پوری دنیا میں ہے اور یہ ڈیمانڈ اس وقت اتنی بڑھ چکی ہے برامدات کی تعداد بھی پاکستان میں بنگلہ دیش اور بھارت کے تناسب کو دیکھیں تو پاکستان بہت آگے ہے نومبر کے مہینے میں میں اگر آپ کو ان کی برامدات دکھاؤں تو 8.32 اضافہ ہوا ہے جبکہ 18.30 فیصد ٹوٹل برامدات بھارت کی اگر آپ برامدات دیکھیں نومبر میں 2020 میں تو 9.07 مائنس میں اور دسمبر میں مائنس 8.0 ہے جبکہ بنگلہ دیش کی برامدات میں بھی نومبر میں 0.76 اور پھر دسمبر میں مائنس 6.11 ہوئے پاکستان کے پاس اف ٹیکسٹائل کے اتنے آرڈرز آ چکے ہیں کہ 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے پاکستان ایون نوروے کو ابھی آرمی کی یونی فارم بھی سپلائی کر رہا ہے اور بہت سی پاکستانی چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دنیا بھر میں بڑھ لی ہے اس خوشخبری کے علاوہ ابھی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی پاکستان کا نام جو ڈالنے کی کوشش تھی کہ بھارت کسی طرح بن جائے اس بلوک میں جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کے اوپر لگتے ہیں اس پر بھی بھارت کی ایجنڈا ناکام ہو گیا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کبھی ایک ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان دونوں کا ماضی دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک نظریہ کی بنیاد پر وہ لگ ہوئے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پھر ہمارے تعلقات بھی ہمیشہ اختلافات کا شکار رہی چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا چاہے وہ ٹیکسٹائل میں ہماری ان کے ساتھ ہو ہمارے مسائل ان کے ساتھ جو ہے وہ بنتے رہے کسی نے ان کو سوارنے کی اس طرح کوشش بھی نہیں کیسا امنان خان وزیراعظم بنے تو اگست میں آزادی کا جو مہینہ تھا اس میں ان دونوں ممالک کے درمیان بڑی پیش رافت ہوئے لیکن سب سے بڑی جو پیش رافت اور خبر وہ یہ کہ پاکستان نے بڑا قدم اور پہلا قدم اٹھاتے ہوئے بنگلہ دیش کے درمیان ویزے کی تمام مبندیاں ختم کرنی اس سے اب دونوں ممالک کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ دی اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ دونوں ممالک بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کے لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں میرے بنگالی دوست پاکستان جانا چاہتے ہیں اور پھر لیکن نفتوں نے تلخیوں نے ساری محبتیں دن بلا دی اور پھر وقت گزرتا رہا یہ آپ کو پتہ ہے دوریاں بدل گئی اور بڑھتی نہیں دوریوں میں اتنا اضافہ ہوا اور پھر اس میں سب سے بڑھ کر جو ہندوستان نے اس میں ایک بڑا کردار ادا کی اب چین اور ترکی نے بنگالی دیش اور پاکستان کے جو بگڑتے ہوئے تعلقات کو ان کو بہتر کرنے کے لیے دونوں کی درمیان اب برف جو ہے پکلنے لگی اور یہ ہوا کیسے میں اس کو آپ کو تھوڑی تفصیل بجاتا ہوں پاکستانی آئے کمیشنر نے بھی بنگالی دیش کے جو امور خارجہ کے جو وزیر ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور 1974 کے جو سہ فریقی معاہدے تھے اس کی ایک تستخط کاپی بھی انہیں دے دی اور یہ تیہ ہوا کہ دونوں کے درمیان تجارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنے اس کے لئے جتنے بھی رکافٹیں آئیں کی بیچ میں ان سب کو دور کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے کہ بنگالی دیش کی تجارت جو ہے پوری دنیا میں اہمیت کی حامل ہے اس کی ٹیکسٹائل سپیشلی یورپ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ میں نے بنگالی دیش کی پروڈکٹس جو ہیں شیٹیں ان کے آپ تولیے دیکھ لیں ان کے کپڑے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایپورٹ ایکسپورٹ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اب پاکستان کو اس اہمیت کا ویعت فائدہ ہوگا کیونکہ بنگالی دیش کی ایون آپ کو پتہ چلاسی فیصد خواتین کام کرتی ہیں تو پاکستان ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بہت کچھ ایسی چیزیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں جس طرح ان کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے جنہوں نے ایک بڑے انداز سمال میڈیم انٹرپائزز جو کہ عمران خان کا بھی وہی ویجن ہے انتہائی غریب لوگوں کو عام بینکاری سے کرزہ لے کر کس طرح ان کے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو یہ موڈل بنگلہ دیش کا جو ہے یہ پاکستان کی موڈل میں اس میں حکومت کی بڑی دلچسپی ہے کہ چھوٹی سنتوں سے کیسے انہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھانے میں مدد ملے گی ایک تو یہ پہلو تو آپ کو جو ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اور تجارت کا فیصلہ ہے وہ بتا رہا ہوں اب اس میں کہ ان کی جو بڑی وجوہات ہندوستان سے علیت ہونے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے روہنگیہ سے جو برما والے مسلمان ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پھر ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو دوریوں کا دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ قوم پرست وزیراعظم مرندرہ موڈی کی حکومت کا متنازہ وہ جو آپ کو پتا ہے انہوں نے جو سٹیزنشپ بل وہ قانون دسمبر 2019 میں جب یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ نماز کے بعد آپ کو پتا ہے پتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے جو ہی اس کا نفاز ہوا اس قانون کے تحت جو قریبی موالک سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے ترکین وطن ہے ان کو بھارتی شہریت جائے وہ جلد افراہم کی جائے گی اور اس میں مسلمان شامل نہیں اب پہلے تو بھارت نے بنگلہ دیش کے آپ کو پتا ہے دریاؤں پر قبضہ کی ہوئے تھا پھر مسلمانوں کے ساتھ سلوک جو انہوں نے کیا یہ اہم واقعات ہوئے پھر بنگلہ دیش نے بھارت کی اصلیت کھول دی وہ اس طرح کہ مسلمانوں میں جس طرح آپ کو پتا ہے ان میں افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے صرف بنگلہ دیش کے لوگ نہیں ہیں یہ آپ یاد رکھئے گا اس قانون کی وجہ سے اب بنگلہ دیش کو سمجھ آگئی ہے کہ اصل میں بھارت تو صرف مسلمانوں کے خلاف ہے بھارتی حکومت میرا مطلب ہے وہاں پر جو پاکستان کے خلاف اپنے مقاسد کے لئے استعمال کرتے رہے اب جو یہ قانون بنا تو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ دوریاں بڑھ گئیں پھر یودیا کے رام مندر کی تعمیر دونوں ممالک کے درینہ تعلقات کی بگاڑے کی وجہ یہ بھی بنی اور اس میں سب سے جو بڑی وجہ جو بنگلہ دیشیوں نے کشمیر کے مسئلے پر ہر سطح پر کشمیریوں کے لئے آواز بلند کی عام لوگوں نے بھی کی جو اوورسیز رہتے ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پر انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں دیا بھارت اس سے ان پر بہت شدید ناراض بھی ہو پھر چین نے بنگلہ دیش میں نئے منصوبوں پر آپ کو پتا ہے کام شروع کیا ہوا ہے مطلب اور یہ دوریاں مزید بڑھ گئیں اب جنوبی ایشیا میں اپنا اتحادی نیٹورک مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے بنگلہ دیش کی برامدات میں اس وقت جو شامل ستانمے فیصد مصنوعات ہیں انہیں چین کی حکومت نے خصوصی استثناء دے دیا اب یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں سب سے بڑا ملک چین ہے تو بھارت کی آپ کو پتا ہے اس ملک میں بنیادی دھانچے کی جو منصوبے ہیں ان میں دس ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کی جو بھاری رکوم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے بنگلہ دیش میں اس سے ان کا آپ کو دیکھیں سلہٹ میں ائرپورٹ کا ایک نیا ٹرمینل وہ بنا رہے ہیں وہاں پر جو بڑا بھارتی شمال مشرقی صوبہ بہار کے قریب ہے پھر چین کے ساتھ ترکی بھی پاکستان بنگلہ دیش کو قریب لانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور یہ صرف چین کی نہیں بلکہ دونوں کی ترکی کی کوشش تو کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بھی کہ ایک طرح تو آپ کو بتایا عرب امارات اور اسرائیل کی وجہ سے جس کو بنگلہ دیش نے پسند نہیں کیا یاد رکھیے گا اسرائیل کے معاملے پر وہ بھی نہیں پسند کرتے تھے دوسری طرف ان کے رجحان میں چین اور ترکی اس بلوک کی طرف ان کا رجحان تھا اور چین کا پاکستان ایک اہم وقع ان کے وجہ سے ایک کلوز تعلق آتا ہے تو بنگلہ دیش کی خطے میں اس موجودہ اہمیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا وہ ترکی اور چین عربوں کی کشمیر مخالفت کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی قربت کا باعث بن رہا ہے یہ پوائنٹ آپ سمجھئے گا ذرا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ماضی میں بہت تلقات رہے لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ نیو لیڈرشپ جو ہے مثلا عمران خان کی قیادت میں وہاں پر شیخ حسینہ وہ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں آپ جا کے بنگالیوں سے پوچھیں جو تین چار نسلیں پروان چڑھ گئی ہیں عمران خان کے بارے میں ان کی رائے اور آپ عمران خان وزیراعظم ہیں آپ کو عمران خان کی پوسٹ کے نیچے بنگالیوں کی آپ ذرا ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائیں ان کی محبت کا تو ان دونوں کوششوں سے آپ دونوں ممالک کی آپس میں محبتیں بڑھیں گی بنگلہ دیش بڑا سٹریٹیجک بڑا ایک اہم پارٹنر پاکستان کا بنے گا اس سے پاکستان کے ٹیکسٹرائل میں انشاءاللہ بڑا جو ایک مصبت تبدیلی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں